بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اوہ میں ہوں تو سہر کر اعوذ باللہ من شہید وان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اے اللہ پاک ہمارے سکیرہ کبیرہ وراؤں کو معاف فرما اور جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کرنا آمین جی میرے دیارے بہنوں اور بھائی میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ عقیدے کے بارے میں تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری جو عقیدے کی ویڈیو ہے اس کو بہت لائک کیا اور اس کے اوپر آپ نے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے تہہ دل سے کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں وہ جو بھائی کمزور ہیں یا بہنیں کمزور ہیں ان کے لئے گزارش ہیں کہ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ آن لین قرآن اکیڈمی مدرسہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو قوتِ ارادی قوتِ ارادی کا مطلب ہے کہ غیبی قوت اللہ پاک کی طرف سے قوت آنا دل کا مضبوط ہونا کیونکہ اگر دل مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی کے سرم کا ایک در خوف پریشانے نہیں ہوگی جب ہم پریئیں ہمزاد جنات مقلات کو قابو کریں گے تو قوتِ ارادی جب ہماری مضبوط ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کیونکہ آمل کا پہلا عمل آج سٹارٹ آپ کو بتا رہی ہونا شروع ہو گیا ہے تو وہ قوتِ ارادی ہے اگر آمل کا قوتِ ارادی مضبوط ہوتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے تمام روحانیت امیاد میں خصوصا اور تمام دنیاوی کاروبار میں عموان قوتِ ارادی کے بغیر کامیابی مشکل ہو جاتی ہے کوئی شخص جب دل سے بہت ارادہ کر لے اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو قوتِ ارادی ہوتا ہے دل کا مضبوط ہونا قوتِ ارادی ہوتا ہے اور اللہ پاک میں اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو مضبوطی سے ایک چیز پر ڈٹے رہے ہیں جس شخص میں قوتِ ارادی نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہوسکتا کیونکہ وہ کمزور ہے اندر سے کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور کر دے اتنا خام خود کی صورت پر ڈال رہا ہوں تو اس کی قوتِ ارادی بہت کمزور ہوتی ہے ضعیف قوت ارادی والا شخص بلکل اسی ہلکی لکڑی کے مشابہ ہوتا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے جب سمندر کا جب دل جاتا ہے جدر مرزی اس کو لے جاتا ہے جب ہوا چلتے ہیں جب ہوا چلتے ہیں اگر ہوا کر رکھ ہوتا ہے تو ہوا چلنے نہیں کرتے ہیں جب جنوب کے طرف وہ بیڑے کا رکھ ہوتا ہے یا ہوا کا رکھ ہوتا ہے تو لکڑی کا جو کشتی لگانے جو بیڑا ہوتا ہے وہ اس رکھ کے طرف پہنی لگتا ہے یہی اسی طرح انسان ہوتا ہے جس کی قوتِ ارادی بہت کمزور ہوتی ہے دل کا بہت الگاوتا ہے امیاد کی دنیا میں آنے والا تو پہلے نمبر پہ دل کا بہت مضبوط ہونا چاہئے تو پھر دیکھئے کیسے کیسے نظار اللہ واقع انشاءاللہ بشتی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ضرور ایک خود بڑی بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو بچہ مدرسے میں آتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے اللہ پاک اپنے اس بچے کو ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو مدرسے کی طرف اس کا یا اپنے کلام کی طرف یا آمل یا آلمہ ٹھیک ہے یا خافظہ یہ سب اللہ پاک ستر دفعہ اپنی شہمت کی نظر میں لے کر پھر اس کے پر انعیت کرتے ہیں ہر کوئی نہ آمل بن سکتا ہے نہ آلمہ بن سکتا ہے نہ آلم بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب اللہ پاک کی مرضی ہوتے ہیں تو تب ہی بنتا ہے ہماری مدرسے میں کئی بچے ایسے ہیں آتے ہیں تو ان کی قوت ہے بہت کمزور ہوتی ہے یا وہ اللہ کے کلام سے دلوں وہ بھاگتے ہیں یا پڑتے نہیں ہیں یاد ثبت نہیں کرتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بڑی سی مثال ہے وہ کشتی والی کہ جیس طرح ہواوں کا روک ہوتا ہے وہ بہت چلتی ہے کیونکہ کوئی ہواوں کے مات اہت ہوتی ہے خود اس لکڑی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی یا قوت رادی کی کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکیں اسی طرح اسی طرح یہ آپ لگانے کہ کمزور قوت و رادی والا شخص بھی زمانے کا محتاج ہوتا ہے خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوسکتا اور نہ ہی خود کچھ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اگر ایک شخص نے ایک صلاح دی تو بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے باک کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچتا اس کی اپنی سمجھ غام نہیں کر رہی ہوتی میرے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ جذر کسی نے کہا دیا ادھر لگ گیا جیسے وہ لکڑی یا کشتی کی بات آپ کو بتائی جا رہی تھی اوپر اگر دوسرے شخص نے کچھ اور بھی کہہ دیا تو وہ اس کی اسی تنقید کے پرنا شروع ہو گیا یا اسی کام کو پرنا شروع کر دیا اس کی خود اکل کام کاری نہیں رہی رائعہ اس میں نقصان ہے یا نہیں پس ایسی لوگ ہمیشہ دوب تکلیف اٹھاتے ہیں اور عمل میں ناکامی اٹھاتے ہیں ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور پھر ایسی شخص کا جو کسی کا محتاج اللہ بھائی بھی اس کی مدد کرتے تو اسی لئے قوت مضبوط رکھیں انشاءاللہ کے حکم سے دیکھے گا آپ اتنے مضبوط دل سے ہو جائیں گے اپنے اندر مضبوطی رکھیں عمل کریں عمل حاضرات کے عمل بہت پیارے ہیں بہت ہی جلدی سے ہو جاتے ہیں آپ بغیر ذکار دیئے بغیر کچھ کیے بھی حاضرات آرام سے آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی چھوٹے چھوٹے وہ آپ لے لیجئے گا تو حاضرات تو ویسے بھی حاضر ہو جاتے ہیں ان کے لئے زکاتیں جلالی زمالی پریز زینوں کا پریز ٹھیک ہے نا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے حاضرات تب ہی آپ کو کرنے سے کھائی جائیں گے تاکہ آپ حاضرات پہ اب وہ حاصل کریں پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جمنات بری اور دوسرے جوائے ان کی بھی ویڈیو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ یہ تمام جو بیڑا ہے اونلین کرون اکیڈمی مدرسہ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں آپ کی وہ مدد کریں لیکن قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہونی جائے زندگی دیکھیں جو شخص قوت ارادی کا کمزور ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کسی نے کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ شخص آج ایک کام تو کر رہا ہے کال اس کو چھوڑ کر دوسری کام کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسا شخص بجی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک انگلیزی کی مثال ہے کہ دیکھیں اگر کوئی گلتی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنی گلتی کبھی نہیں مانتا اس کا ترجمہ بتا لیں اگر کوئی گلتی ہو بھی جائے وہ اپنی گلتی نہیں مانتا دوسروں پر توپتا رہتا ہے کرتا وہ خود دیئے لیکن دوسروں پر توپتا ہے ایسے شخص کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی اپنی راہیں اپنی راہ نہیں لے سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح تمام عمل خستہ حال رہتا ہے پریشان طبیعت دوسروں کا محتاج رہتا ہے جیسا عمل حمزاد تمام عملیات سے مشکل ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو انسان حمزاد ہے جو اپنا حمزاد ہے اس کو حاصل کرنا تمام عملیات سے مشکل ہے جنات دیو پریئے مقلع یہ بہت آسان ہے لیکن حمزاد کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے اور ویسا ہی فضل ترید ہے کہ اس کا اتنا عمل افضل ہوتا ہے یا جس کے پاس حمزاد ہونا تو دنیا کا بہت ہی اچھا اور موت بہت ہوتا ہے اگر وہ اس کا کام اچھی طریقے سے لینا تو وہ عمل بہت بری قوتوں کا زبردست قوت ارادی کا مطلب کہ عامل جو ہوتا ہے حامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پریشان نہیں ہوتے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قوت ارادی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا اسی لئے قوت ارادی کو اپنے دیو میں بہت مضبوط کریں اور میری باتوں سے پریشان نہ ہوں میرا مقصد ہے گہرہ گہرہ اچھی طریقے سے سنجھانا تاکہ آپ کو کوئی بات بھی مشکل نہ لگے جب آپ کو عمل دیا جائے تو آپ فوراً اس میں کامیاب ہو جائیں ایک دفعہ میں حاضرات میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں شروع سے اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ کمٹس بھی کریں تو سوچ کے کریں کوئی اور بات پوچھیں بلکہ اسی ویڈیو کے بارے میں کمٹس نہ کرتے رہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خواہ رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا میرے نئی آنے والی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پوراً مل سائے تاکہ بینہ دیر کیے انشاءاللہ میں کوشش کروں یہ روز ایک تو ویڈیو ضرور چڑھاتی ہوں اپنے چینل بھی تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہوں نہ ہی یہ کہنا پڑے کہ میرے ویڈیو آج کیوں نہیں آئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا ہم کوششیر لازمی کریں ویڈیو کو تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ہمت آپ ہمت بندی رہے جب ایک دوسرے آپس میں بات کرو گے جو جیسا آپ آمی بننے کا شکر رکھتے ہو کوئی عملہ بننے کا شکر رکھتی ہیں تو دوسری بھی رکھتی ہوں گی اور دوسرے بھائی بھی رکھتے ہوں گے آپس میں شیئر کرو گے اس طرح دل مصبوط ہوگا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح آپ حاضرات کے عمل میں اور دوسرے عملیات میں مکمل طریقے سے حاصرات ہو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پر ہمیشہ آپ کو بھی خوش رکھیں اور آپ کی تمام گھروانوں کو خوش رکھیں کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو تو ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے نہیں اپنا بہت سے دہیا رکھیں گا مدرسے والوں کو بھی تو لیے دعا کریں کہ ہمارے بچے آج پر ان کے پیپر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیتہ فرمائے اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ